ورل پبلک اپنین ڈاٹ او آر جی اور یو ایس آئی پی یونائیٹ سٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس نے حال ہی میں پاکستانی پبلک اپنین کے نام سے پاکستان میں ایک سروے کروایا جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ زیادہ تر پاکستانی ایک اعتدال پسند اور جمہوری اسلامی مملکت چاہتے ہیں اس سروے کے مطابق ایک بہت چھوٹی تعداد میں کچھ دہشتگرد تنظیموں کی جانب ہمدھردی بھی پائی جاتی ہے مگر اس پبلک اپنین سروے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اسی فیصد لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستانی عوام کو امریکی عوام سے نہیں بلکہ امریکی حکومت کی موجودہ پالسیوں سے اختلاف ہیں اس سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ زیادہ تر پاکستانی طالبنائزیشن کے خلاف ہیں اور مدرسوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں جس کے تحت مدارس میں سائنس اور میٹ بھی پڑھائی جا سکے اس رپورٹ میں اس بات پر بھی بحث کی گئی کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اور کچھ کا یہ بھی خیال رہا کہ مسلمان خود بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس سروے کے مطابق کچھ پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ پاکستانی سوسائیٹی میں اسلام کا بڑا کردار ہونا چاہیے مگر زیادہ تر یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام چلے اس کے ساتھ ساتھ طالبنائزیشن کو پاکستانی عوام نے اس سروے کے مطابق بلکل مسترد کر دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ فاٹا ایریاز کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان ایک متحد ملک بن کر سامنے آئے جہاں تک دہشتگر تنظیموں کا تعلق ہے تو ان کے لیے بہت کم سپورٹ نظر آئی ہے پاکستان میں امرجنسی لگانے اور محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ کے قتل سے بہت پہلے یہ پبلک سروے سپٹیمبر 12 سے سپٹیمبر 18 کے دوران کیا گیا تھا جس کے نتیجے اب سامنے آ رہے ہیں ساٹھ فیصدی لوگوں نے شریعہ سسٹم کی بات کی مگر اس کے برعکس 64 فیصدی لوگوں نے کہا کہ شریعہ سے زیادہ ضروری ایک ایسا جمہوری نظام ہے جس سے عوام خود چلا سکے اور جہاں عدلیہ بالکل آزاد ہو کر خود مختار فیصلے کر سکتی ہو ساٹھ سے پچھتر فیصد لوگوں نے کہا کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو قتل کرنا یا مارنا اسلامی اصولوں کے بالکل خلاف ہے اس سروے کی ساری تصیلات آپ کو www.worldpublicopinion.org سے مل سکتی ہے اس سروے کی سب سے نمائی بات یہ ہے کہ تقریباً 80 فیصد پاکستانیوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں پاکستان کی اقلیتوں کو تحفظ فرام کرنا چاہیے اور ایسا کرنے سے نہ صرف پاکستان کا وقار بلند ہوگا بلکہ دنیا کی نظر میں پاکستان ایک مستحقہ ملک بن کر سامنے آئے گا عمران صدیقی وائس اف امریکہ واشنگٹن موسیقی